اسلام علیکم ویلکم ڈو کوکنگ ویڈ سو بیا کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے میری ریسپیز بھی سب کو پسند آ رہی ہوں گی اگر اپنی میرا یوٹیوب چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں یہ بلکل فری ہے آج میں ایک اور بہت ہی مزے کی اور ایزی ریسپی لے کیا ہی ہوں جیسا کہ عید بھی آ رہی ہے تو میں نے سوچا کیوں نہ ایزی ریلیٹویڈ ریسپیز آپ کے ساتھ شیئر کی جائے تو آج میں بنانے جا رہی ہوں چکن کڑائی وہ بھی اپنے سٹائل میں اور بہت ہی جلدی بننے والی ریسپی ہے آپ اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا تو چلے ہم چکن کڑائی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں چکن کڑائی بنانے کے لیے سب سے پہلے میں ہاف کپ آئل لوں گی اور فلیم میں نے آن کر دی ہے اب میں اس میں پیاز آئٹ کروں گی میں نے ون اینڈ ہاف پیاز لی تھی اسے میں نے چاپ کر لیا ہے وہ آئٹ کر رہی ہوں اس میں اور اب میں پیاز کو فرائی کروں گی تو پیاز کو میں لائٹ گوڈن ہونے تک فرائی کروں گی اب میں اس میں ون ٹیبل سپون لسن کا پیسٹ آئٹ کروں گی اور ون ٹیبل سپون ہی ادھرک کا پیسٹ آئٹ کر رہی ہوں اور میں نے دو سبز میرچ لی تھی انہیں میں نے چاپ کر لیا ہے وہ اس میں آئٹ کر رہی ہوں اور ہمیں ایک منٹ ہی نے اچھے سے فرائی کر لیں گے پیازوں کے ساتھ تو میں نے اسے ایک منٹ فرائی کر لیا ہے اب میں اس میں چکن آئٹ کروں گی میں نے بن کے جی چکن لیا ہے تو میں اس میں وہ آئٹ کر رہی ہوں اب میں چکن کو بائٹ کنے تک اچھے سے کف کروں گی تو چکن ہمارا فرائی ہو گیا ہے تو دیکھیں کلر بھی چینج ہو گیا ہے تو اب میں اس پر ٹماٹر ایٹ کروں گی میں نے تین ٹماٹر لیے تھے اور میں ٹماٹر کو فریز کر دیتی ہوں فریز کرنے سے یہ ہوتا ہے ہم اسے دو منٹ پانی میں رکھیں تو اس کا چھلکا جو ہے وہ اتر جاتا ہے اور ٹماٹروں کا چھلکا سالن میں اچھا نہیں لگتا تو اس لیے میں نے ٹماٹر کا چھلکا تار کے اسے کٹ کر لیا ہے وہ اس میں ایٹ کر رہی ہوں اب میں اسے اچھے سے مکس کروں گی تو میں نے اسے اچھے سے مکس کر دیا اب میں اسے ساتھ میں ہی مسالے ایٹ کروں گی تو 1& 1⁄2 ٹی سپون نمک ایٹ کروں گی اور 1⁄2 ٹی سپون کڑے مسالے کر رہی ہوں اور 1 ٹی سپون کڑائی مسالے dictate کر رہی ہوں اگر آپ کڑائی مسالےMus Laki نہیں کرنا چاہتے تو آپ لال میسٹ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اب میں اس اچھے سے مکس کروں گی اور 1-3 ٹی سپون حلدی ایڈ کر رہی ہیں تو اس میں جو ٹماٹر کا پانی ہے اس کے ڈرائی ہونے تک میں ویٹ کروں گی اور میں نے اسے کور کر دیا اور میڈیم کر دیا تو دیکھیں ٹماٹر کا پانی ٹرائے ہو گیا تقریباً 4 سے 5 منٹ سے لے گئے اب میں اسے دہی اٹ کروں گی میں 2 تیبل سپون دہی اٹ کر رہی ہیں اور میں اسے اچھے سے مکس کروں گی اور اب اسے اچھے سے کور کر لیں گے دہی کو اب میں اسے 4 سے 5 منٹ اور بھول لوں گی تو بہت ہی مزے کی چکن کرائی ہماری ریڈی ہے تو مجھے بھولتے ہوئے 2 منٹ ہو گیا ہے میں اب اسے اور بھول لوں گی تو میں نے اسے اچھے سے بھول لیا ہے تو دیکھیں چکن کرائی ہماری ریڈی ہے بہت ہی مزے کی اب میں اس کے اوپر سبس دھنیاں ڈھالوں گی کٹا ہوا اور اسے ہلکا سا مکس کروں گی اور اب میں اسے ڈیش آؤٹ کروں گی تو بہت ہی مزے کی چکن کرائی ہماری ریڈی ہے دیکھیں کتی جلدی ریڈی ہو گئی ہے اور اید آ رہی ہے اید پہ آپ بنائیں سرک کریں سب بہت لائک کریں گے اگر میری ریسپی آپ کو پسند ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا میری ویڈیو کا لائک اور شیئر کیجئے گا اور پل آئیکن کا ضرور پریس کیجئے گا تاکہ میرے آنے والی ہر نیو ویڈیو کے نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا میں پھر ملوں گی ایک اور ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ